بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وہ کونسی تین عورتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں یعنی وہ عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ارشاد فرمایا کہ تین ایسی عورتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں فرمایا کیا کہ یہ کونسی تین عورتیں ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا پردہ کرنے والی عورت یعنی حیادار عورت وہ عورت جو اپنے آپ کو اپنے حسن کو اپنی جوانی کو غیر محرموں سے چھپاتی ہے غیر محرموں کی نظر اس پر نہیں پڑتی پردہ عورت کا زیور ہوتی ہے جو عورت جتنا پردہ دار اور حیادار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتی ہے اور اس عورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں آج کل کے دور میں عورتیں پردہ کرنے سے گریز کرتے ہیں ان کے پاس یہ دلائل ہوتے ہیں کہ دل کا اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے چہرے کا پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے ایسی عورتوں سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا آپ لوگوں کے نیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیتوں سے بھی پاک ہے جس وقت پردے کا حکم ہوا اسی وقت انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھام لیا تاکہ غیر محرموں کی نظر ان پر نہ پڑے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو اسی وقت ہی پورا کر دیا جس وقت ان کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے عورت پر پردے کو اسی لئے فرض کیا ہے کیونکہ پردہ ایک ایسی چیز ہے جو عورت کو بہت ساری برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے بہت ساری پریشانیاں اسی وجہ سے ایک عورت کی زندگی میں آتی ہیں کیونکہ وہ بے پردہ ہوتی ہے اور یہی بے پردگی اس کو مختلف گناہوں کی طرف لے جاتی ہے آج کل کے دور میں عورتیں فودگی کے دوران اور شادی بیعہ کی موقعوں پر اپنی نمازوں اور پردوں کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں جب کسی گھر میں فودگی ہو جاتی تو جنازے کو ایک کمرے میں اکیلا رکھ کر دوسرے کمرے میں آ کر لوگ اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے اور اپنے پردے کا خیال رکھتے تھے اور اپنے پردے میرے کر وہ ہر خوشی و غمی میں شریک ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک خاتون کا جوان بیٹا جنگ میں شہید ہوا تو وہ عورت سر سے پاؤں تک پردے میں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک عرض کیا یہ کس قسم کی عورت ہی اس کا جوان بیٹا شہید ہوا ہے لیکن اس نے غم کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا اور اسی حالت میں بھی اس کو اپنے پردے کا خوش رہا ہے اس عورت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فرمایا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے میرا ایمان تو نہیں مرا یعنی ان کا اس حد تک خیال ہوتا تھا کہ وہ نہ ہی کسی غم اور نہ ہی کسی خوشی میں اپنے پردے کو چھوڑتے تھے نمبر دو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت وہ عورت جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے اس کے ساتھ مخلص ہوتی ہے اس کے ساتھ وفادار ہوتی ہے اس کے مال اور اولاد کا خیال رکھتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے تو ایسی عورت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی عورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتی ہیں ناظرین اکرام ایک عورت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کے لئے نکاح کر کے ایک ایسے مرد کے پاس چلی جاتی ہے جس کو وہ جانتی ہی نہیں اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اس کے بچوں کی ماں بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارتی ہے لیکن بعض ایسے مرد ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ان کے پاؤں کے جوتی ہے اور اس کو برا بلا کہتے ہیں اور دوسری عورت کی طرف مائل ہو جاتی ہیں ایک بزرگ کی محفل میں ایک مرد نے بولا کہ عورت پاؤں کے جوتی ہوتی ہے تو لوگوں نے اس بزرگ سے کہا کیا یہ ٹھیک بول رہا ہے تو بزرگ نے فرمایا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جو مرد خود کو پاؤں سمجھتا ہو تو وہ اپنی عورت کو جوتی ہی سمجھتا ہے اور جو مرد خود کو بادشاہ سمجھتا ہو وہ اپنی بیوی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور باوفا اور محبت کرنے والے مخلص عورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ کی حضور جکنے والی عورت یعنی قیام و رکوع اور سجود کرنے والی عورت وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کے دین سے بہت محبت کرتی ہو جو اپنے خاند کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل کرتی ہو ایسی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو دیکھ کر مسکراتے ہیں وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی نہیں کرتی اور دنیاوی اور دینی معاملات کو ٹھیک ٹھاکنی باتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی پیروی کرتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں یہ تینوں ایسے خصوصیات ہیں جو ہر ایک عورت میں ہونی چاہیے عورتوں کو پردہ دار ہونا چاہیے اور ایک عورت کو اپنے شوہر سے بے انتہاں محبت کرنا چاہیے اور دیندار ہونی چاہیے کیونکہ یہ تین چیزیں ایسے ہیں جو کہ عورت کو ہر معشرتی برائی سے بچا لیتی ہے اور اس کو ایک کامل عورت بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک عمال کی توفیق دیں آمین